عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے کسی شائع نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر ایک فن میں وہی تو کمال رکھتا ہے جو مشتخاق میں حسن و جمال رکھتا ہے اور ٹاکتا ہے ستاروں کو شک کے آنچل میں غروض سے شان کو افسار علال رکھتا ہے ہزار ماہوں سے بڑھ کر ہے اس کی گمکھوری میں سو بھی جاؤں تو میری دیکھ بھال رکھتا ہے یہ ہمارا لیٹس مارچ کا سیکنڈ پارٹ کا پہلا ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر ہم سینٹنس کا کانسٹرکشن میننگز کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ اس کا اردو میں ٹرانسلیشن بھی سمجھنے کے ہم کوشش کرتے رہیں گے تو ہم شروع کرتے ہیں وی کن ڈو ایٹ یہ یہ سینٹنس ہے وی کن ڈو ایٹ اس پہ کین کا استعمال کیا گیا ہے مارڈل اکزولیری ورب کے اندر ایک کین اور دوسرا ہم نے دونوں کا میننگ ہوتا ہے سکتا ہے یا پھر سکتی ہو تو یو کن ڈو ایٹ یعنی تم یہ کر سکتے ہو یو کن ڈو یعنی کرنا یعنی یہ یو کن ڈو ایٹ یعنی تم کر سکتے ہو نیسٹ سینٹنس ہے یو میں آسک ڈیٹ اب نیچے میں کا استعمال کیا گیا ہے ابھی ہم نے دیکھے کین کا استعمال اب نیچے میں کا استعمال مارڈل اکزولی ورب میں سکتے ہو یا سکتی ہوں یو میں آسک ڈیٹ اور تم وہ سوال جو تم کرنے کے لئے کہہ رہا ہے وہ تم پوچھ سکتے ہو وارٹ کین ون پرسنس ڈو ہارٹ کین پھر کین کا سکتے ہو ہارٹ کین ون پرسن کا مطلب ہے یعنی ایک اکیلا پرسن یعنی آدمی شخص اکیلا آدمی ہارٹ کین ون پرسن ڈو ایک اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے لیکن بہت کچھ کر سکتا ہے ای اوڈ ریکال آئی سٹوری آئی چائیڈھوڈ ای اوڈ کا استعمال ہے ای اوڈ ریکال اب سکا یا سکی کے لئے بھی اوڈ کا استعمال ہم کر سکتے ہیں یا پھر سمپل پریزنٹس میں اگر ہم کو سینٹس بول لہا ہوں تو اس وقت بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کیا تم چاہے لینا پسند کروں گے تم کیا لینا پسند کروں گے what would you like what would you like to take اس وقت بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو ای اوڈ ریکال آئی سٹوری آئی چائیڈھوڈ میں اپنے بچپن کی کہانی کو یاد کرتا ہوں وہ کہتے ہیں a heavy fire had broken out in the forest یہ سینٹس جو ہے پاسٹ پرفیکٹنس ہے تینوں بھی پرفیکٹنس کا فارمول ایک کچھ ہے ہیلپنگ ورب کے بعد ہیلپنگ ورب کے بعد ورب کا تھرڈ خان کا استعمال کیا جاتا ہے اگر پریزنٹ پرفیکٹنس ہو تو ہم خیص اور خیو کا استعمال کریں گے اور پاسٹ پرفیکٹنس ہے تو پھر ہم ہیٹ کا استعمال کریں گے اور اگر فیچر ہو تو پھر ہم ویل یا پھر شیل کے ساتھ میں ہیو اور ہیو کے بعد میں پھر ورب کا تھرڈ فارم استعمال کریں گے ہیلپنگ آخر چین że любим اور تینوں کا پرفیکٹنس کا فارمولہ ایک ہی ہاں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ورب کا تھرڈ فارم کم استعمال کرتے ہیں پرفیکٹنس کے اندر یہ سینٹس پرفیکٹنس کے اندر بریک آؤٹ کا تھڑھا فرم ہے بروکن آؤٹ بریک آؤٹ کا بطلہ ہوتا ہے یہاں پر آگ کا لگنا یعنی کسی جگہ کیا ہوگی آگ لگ گئی تھی بریک آؤٹ بروکن آؤٹ وارب کا تھڑھا فرم استعمال کیا ہے بروکن آؤٹ فریز بنا دیا گیا ہے یعنی آگ لگ گئی تھی ایک جگہ یہ بھی بہت زیادہ یہ بھی فائر ہائٹ بروکن آؤٹ ان دا فورسٹ جنگل میں آگ لگ گئی تھی آل دا اینیمالس وی آر رننگ آوے رن آوے یہ بھی ایک فریز ہے رن کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا لیکن یہاں پر رن آوے کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا بھاگ جانا کسی بھی چیز یہاں پر آگ لگنا رن آوے بھاگ گئی یعنی جتنے بھی فورسٹ کے اندر جو تھے آل دا اینیمالس تمام اینیمالس جو تھے وہ پاسٹ پاسٹ کنٹیون سٹینس ہے پاسٹ کنٹیون سٹینس ہے دو ہیلپنگ آوے کا اسٹیمال کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے واس اور دوسرا ہوتا ہے واس کا اسٹیمال ہم سنگلر کے لیے کریں گے اور وی آر کا اسٹیمال ہم پیلیورل کے لیے کریں گے سنگلر جو ہے وہ ہی شی اٹ یا پھر کسی ایک نام اسٹیمال کے جو ایک ہو اور پیلیورل کہتے ہیں جو جمع ہو تو آل تمام کی طرف اینیمالس جتنے بھی جانور تھے وی آر رننگ آوے کیا کہہ ہوئے بھاگ رہے تھے انکلوڈنگ لائن the king of the forest حالہ کہ جو جنگل کا جو شیر جو شہین شاہ کہلاتا ہے بادشاہ کہلاتا ہے king کہلاتا ہے تو انکلوڈنگ وہ بھی اس میں شامل تھا وہ بھی بھاگ رہا تھا انکلوڈنگ لائن the king of the forest پاسٹ کنٹیون سٹینس سڈنگل ایڈورب اچانک دین ہی سا اے ٹینی بورڈ دین ہی سا اے ٹینی بورڈ یہ سیمپل پاسٹنس ہے سی کا پاسٹنس ہے سیمپل پاسٹنس کا فارمولا ہوتا ہے سبجیٹ پلس فربو کا سیکنڈ فارم پلس اوبجیٹ سی کا پاسٹنس ہوتا ہے دیکھنا دیکھا ہی جو لائن جو تھا دین پھر ہی سا اے ٹینی بورڈ ٹینی یا چھوٹ پرندہ اس نے دیکھا رشنگ ٹورس دا فائر رشنگ ٹورس دہ فائر جو آگ کی طرف جا رہا تھا بھاگ رہا تھا وہ تیزی سے رشنگ مت ہوتا ہے تیزی سے جانا تیزی سے جا رہا تھا رشنگ ٹورس دہ فائر لوگ فائر سے دور بھاگ رہے تھے یہ فائر کے قریب جا رہا تھا اب جب یہ منظر شہر نے دیکھا ہی آسٹ ڈا بورڈ سمپل پاس ٹینس ہے آسٹ پوچھنا آسٹ پوچھا جیسے ہم نے یہ پسا دیکھے اسی طرح آسٹ پوچھا ہی آسٹ اس نے پوچھا دے بورڈ پرینست کیا پوچھا what are you doing present continuous tense میں interrogative والا question what are you doing تم کیا کر رہے ہو تو دے لائنس سرپرائیس تو دے لائنس سرپرائیس لائن کو پڑا تاجب ہے آنسر جو ملا کیا تھا دے بورڈ ریپلائیڈ جب اس نے جب آنسر دیا تو اس کو پڑا تاجب ہوا اس نے پوچھا اسی طرح اس نے جواب دیا اس نے سوال پوچھا جواب بھی وہ دے رہا ہے یعنی یہ بات کا ہم نے خیال رکھا چاہیے اگر ہم سے کوئی سوال پوچھتا ہے کوئی بھی قسم کا جو سوال ہو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اسی سوال پر اس کو جواب دینے کی کوشش کر لیں اس نے سوال پوچھا تو پھر اس نے جواب دیا کیا کہ I am going to extinguish extinguish کا مطلب ہوتا ہے آنگ بجھانا اپرا آتا فریس بریک آؤٹ آگ لگانا extinguish آنگ بجھانا میں آنگ بجھانے کے لیے جا رہا ہوں I am going to extinguish the fire آنگ بجھانے کے لیے جا رہا ہوں جب اس نے یہاں سے سنا اس کا بڑا تاجیب ہوا تاجیب والی بات ہی تھی دا لائن لاؤت ان سیٹ دو آنو کا استعمال کیا گئے لاؤت یعنی خسنہ سیمپل پاسٹنس ہے وربو کا سیسن فارم پلس اوبجیٹ لاؤت یعنی لاؤت یعنی ہسن اس کا پاسٹنس ہے لاؤت وہ حسن اور ہسنے کے بعد میں کیا کیا سبجیٹ Schr Smack وربو کا سیسن فارم پلس اوبجیٹ لاف لاؤت 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 ہسن لاؤت ہسن لاؤت ہسن لاؤت ہسن وہ حسن an variation ید ایس آد ایسا اور کہا کیا کہا How can you do it How can you do it آپ نے کہنے کا استعمال دیکھے تھے You can do it تم اس کو کر سکتے ہو How can you do it تم اسے کیسے کر سکتے ہو یعنی تم اتنے چھوٹے پرندے ہو اتنی بڑی آگ لگی ہے تمہاری چونچی اتنی سے اس میں چھوٹا سا پانی کا قطرہ جائے گا اور یہ تم اسے کیسے کر سکتے ہو Keeping just one drop of water Keeping just one drop of water اپنے موں میں صرف ایک بوند لیے Keeping just one drop of water In your beak اپنی چونچ میں چھوٹی سے بوند لیے ہوئے تمہیں جو کر رہے ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے The word was adamant The word was adamant اب یہ کمپلیمنٹ والا سینٹس ہے کمپلیمنٹ والے سینٹس کے تعلق سے با آپ کو بتا چکا ہوں کہ کمپلیمنٹ والے سینٹس کے اندر جو ہوتا ہے وہ سبجٹ کے تعلق سے انفارمیشن دی جاتی ہے اب یہاں پر جو سبجٹ پلس اور یہاں پر لنکنگ ورگ استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دیا دیا ہے The word was adamant adamant کا مطلب تا زیدی and he said اور پھر اس نے کھا سیمپل پاسٹس ہے I am doing my bit I am doing my bit میں جو بھی میں جو چھوٹا سا حرکت ہے چھوٹا کام ہے اس کو میں کر رہا ہوں اب یہاں پر ایک بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اگر جو یہ کام کر رہی تھی چلیاں اسی طرح سے ہم سماج کے اندر ہمیں سبج کیا پر ملتا ہے ایسا میرا خیال ہے کہ سماج کے اندر اگر برائی ہیں بہت زیادہ پھٹی ہے ہمارہ طرف ملت پرائی ہے اور ہم اس سے دیکھتے ہیں اسلام کے اندر은 3 r回 spectrum scholar بتائے ہیں 3 step gets اگر ہم اس سے اپنے untbe طاقت سے رکھ سکتے ہیں تو اس کو طاقت سے رکھ لو نہیں روک سکتے ہیں تو کم سے کم اس کو جبان سے بول nou کہ بھائی یہ وا good وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اس بھی دل میں بھی تو Echo 3 steps starts ہے اب یہ چھوٹا سا پرندہ ہے آنگ لگی ہے جنگل کے اندر لیکن اس کا ایک اس کا ایک پہلو میں یہ بھی ہم نے سنا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی جنگل میں آنگ لگ جاتی ہے پرندے تمام کے تمام جو ہے تو اس کو بھاگ جاتے وہاں سے لیکن ایک چھوٹا پرندہ ہے چڑیا اپنے موں میں چونچ میں جو چھوٹے چھوٹے پانی کے کتھرے لے جاتی اوپر سے اس کو پر ڈالتی ہے تاکہ آگ بجھ جائے لیکن پرندوں کو بڑا تاجیب ہوتا ہے کوئی پرندوں سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ تم ایسے کیسے کر رہے ہوں تمہاری اسے کرنے سے کیا ہوگا تو وہ بڑا تاریخ ساز جواب دیتی ہے چڑیاں کیا کہتی ہے کہ اے پرندوں تم یہ جان لو کہ جس وقت تاریخ لکھنے والا تاریخ نویس اس اس کی تاریخ لکھیں گا اور وہ جب لکھیں گا تو اس میں میرا نام جو ہے وہ آگ لگانے والوں میں نہیں لکھا جائیں گا بلکہ آگ بجھانے والوں میں لکھا جائیں گا تو ہم اس کام کو روکنے کے لیے کتنا کر سکتے ہم یہ نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ آنے والی تاریخ کے اندر ہمارا شمار کس کے اندر ہونا ہے اس بات کو ہم نے دھیان رکھنا ہے ایٹین یئرس ایگو ایٹین یئرس ایگو اٹھرہ سال پہلے میلینس آف انڈیویجیولز میلینس آف انڈیویجیولز میلین کئی ہزاروں کروڑوں انفرادی طور کے اوپر سمپل پاسٹن فالا سٹنس ہے مارچ اکراس دو گلو مارچ مارچ کا مطلب ہم نے پہلی دیکھے تھے کہ نکلنا چلنے کے لیے چلنا یا پھر نکلنا اس کے لیے ہم دیکھے تھے لگے ہم پڑ کے پوری دنیا کے اندر کیا ہوا تھا ایک تحریک ایک چھڑی تھی مارچ ہوا تھا لوگ پیدا چلے تھے اکراس دو گلو پوری دنیا کے پوری گھومے تھے دنیا بھر میں مارچ کی تھی اور دمانڈ ڈیمانڈ دیڈ آنیو انٹرنیشنل بھی simpel پاسٹن سا انڈیمانڈ ڈیمانڈ ڈیمانڈ کا مطالبہ کرتا ہاں ڈیمانڈ کرنا اور وہ پہ مطالبہ کیا تھا دیمانڈ کیا تھا ای نیو انٹرنیشنل لاؤ انٹرنیشنل بہنو اقوامی سطح کی اوپر آلامی سطح کی اوپر جسے ہم کنیو مقمد صدق پر ایک کام نائیان بنائی جائے اور نوجود انٹرنیشنل لو، ایک نیا کام ن میں بنائی جو انہیں سروں ایک ڈیوانڈ کی تھی کئی plante fir踋 فردہ ایبلیشن، فردہ ایبلیشن، ایبلیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھی ختم کر دینا، ایبلیشن کو ختم کر دینا۔ فردہ ایبلیشن، یعنی خاتمہ کے لیے افورسٹ فارم، افورسٹ، ورسٹ جو ہے وہ بیٹ کا سپرلیٹیف ڈگری ہے، ورسٹ بیٹ، ورسٹ، سپرلیٹیف ڈگری ہے، تو وہ جو کام ہے جو سب سے بترین کام ہے فارم سلس کی جو شکل ہے بترین کام کی جو شکل ہے اس کے خاتمے کے لیے کیا تھا وہ آف چائیڈ ڈیلیبر یعنی چائیڈی جو بچہ مزدوری جو ہے یہ سب سے بترین شکل ہے بچوں کام کرنے کی اس کے خاتمے کے لیے پوری دنیا کے اندر ایک مارچ ہوا تھا یعنی لوگ چلے تھے پائدل چلے تھے اس کے اندر اور ایسا ہوا تھا ہیسا ہوا تھا ہم نے کیا تھا میلین سو اف انڈیویجولز ڈی ڈی رخزاروں لوگ سامنے آئے جس کی وجہ سے بہت دیدہ فائدہ ہوا جس کی وجہ قانون بھی بنایا گیا تھا فرینڈس دوستو وی نیو ان ایج اپ ریپیڈ گلوبلایزیشن یہ سیمپل پریزینٹس والا ٹینس ہے ابھی تک کہ ہم نے دیکھیں سیمپل پاسٹس سیمپل پریزینٹس میں ہوتا ہے سبجیک پلس ورب کا سبجیک اگر سنگولر ہو تو پھر ورب میں اس یا اس لگایا جاتا ہے اسی طرح سینٹس ہے وی نیو سیمپل پریزینٹس میں سبجیک پلیو رہا ہے وی نیو ہم رہتے ہیں کوئنسے دور میں ان ایج اپ ریپیڈ گلوبلایزیشن ریپیڈ تیزی سے بھڑتا ہے گلوبلایزیشن گلوبلایزیشن بڑی تیزی سے جو ہے وہ کہہ ہوگے آبادی بڑی بڑھ رہی ہے عالمگیریت لیول کے اوپر بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ہماری آبادیج بڑھ رہی ہے وی آر کنیکٹیٹ وی آر کنیکٹیٹ یہ سیمپل پریزینٹس کا پیسی وائز ہے سیمپل پریزینٹس جملہ ہم نے دیکھے اگر ہم بولیں تو وی کنیکٹ ہم جوڑتے ہیں اور وی آر کنیکٹیٹ اگر ہم نے بولیں تو پھر ہو جائیں گا پھر وہ سیمپل پریزینٹس کا پیسی وائز وی آر کنیکٹیٹ ہمیں جوڑا گیا ہے یا ہم جوڑے گئے ہیں وی آر کنیکٹیٹ ہم جوڑے گئے ہیں تھرو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمیں جوڑ دیا گیا ہے وی ایکس چینچ پھر سیمپل پریزینٹس سا وی ایکس چینج ہم کیا کرتے ہیں چینج کرنا تبدیل کرنا وی ایکس چینج ہم متبادل کرتے ہیں ہم تبدیل کرتے ہیں اور گوٹس ہمارا سامان ادھر سے ادھر رسائل کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں انڈ سرویسے سے انون سنگل گلوبل مارکٹ ہے ایک سنگل مارکٹ ہے گلوبل عالمی لیول کے اوپر مارکٹ ہے ہم اپر ہمارا جو سرویسے سے ہماری خدمات ہے ہمارا گوٹس ہے ہمارا سامان ہے سب کوئی ایسٹینج کرتے ہیں تبادل کرتے ہیں متبادل کرتے ہیں تبدیل کرتے ہیں تھاؤزنس آف فلائٹس ایوری ڈی روزانہ فلائٹس چلتی ہے جہاز ادھر سے ادھر اڑتے رہتے ہیں کنیکٹس ہمیں جوڑ دیتے ہیں سیمپل پریزنٹ ہے سہیے بھی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کے اوپر ہمیں فلائٹ جو ہے گھنٹوں کے اندر وہ ملا دیتی ہے پہنچا دیتی ہے لیکن ایک بہت زیادہ متاثر کن جس کو بولیں گے ہم سیریس جس کو بولیں گے وہ ایک ایسا پہلو بھی ہے جو ہمارے اندر بے رب تک ہی پیدا کر رہا ہے ہمارے تعلق کو نہیں جوڑ رہا ہے کیا ہے and there is a lack of compassion وہ کیا ہے ایک ہمدردی ہے compassion ہے درد مندی ایک دوسرے کے لیے نہیں ہے یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اللہ اکبال کا ایک شعر ہے ہم کئی برطبہ بھی سن چکے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو بنات آت کے لیے کمنا تھی گروبیا یعنی اللہ نے جو انسان کو بنایا اور ایک دوسرے کا درد سمجھنے کے لیے ہی بنایا ہے اگر ہم جب تک کہ کسی کا درد نہیں سمجھیں گے اس کے درد میں شامل نہیں ہوں گے تو ہماری عبادت ایک طرف لے جائیں گے ہمیں اس کا صلح نہیں مل سکتا ہے تو یہ compassion سے جو ہے یہ compassion سے میں ہم کیوں گا بے رب تک ہی ہو گئی ہے آج کل سماج کے اندر اگر کسی ہمارے سامنے اگر کسی کا کوئی مارتا ہے اس کو کوئی مدر کر دیتا ہے تو ہم اس کو بچانے کے لیے کاسر رہتے ہیں ہم نہیں جاتے ہیں یہ ہمارے ہمدردی پیدا نہیں ہوئی ہے let us inculcate inculcate کا مطلب ہوتا ہے اس کو اب ہمیں جو ہو گیا چلو ٹھیک ہو گیا لیکن اب ہمیں ذہن نشن کرنا چاہیے اب ہمیں اسے رابطے میں رہنا چاہیے اب ہمیں اسے جو ہم بھول چکے سبق ہمارا اب اس کو inculcate کرنا ہے ہمیں and transform these individuals's compassions اور پھر کیا کہا یہ جو انفرادی طور پر جو آئیں compassions ہے ہمدردی جذبیت کو کیا کرنے کا ہمارے پہنچانے کا ایک دوسرے تک کہ اس کو پہنچانے اور ان کا ذریعہ پائدہ بھی کرنا ہے into a global compassions اور کہاں تک لیا نے کوئی عالمی سطح کے اوپر ہمدردی پیدا کرنا ہے let us globalize compassions اب globalize کا مطلب ہوتا ہے globalization جسا ہمیں عالمگیر طور پر globalize مطلب کیا ہے یہ ورمو کے طور پر استعمال کیا let us globalize compassions جو جو ہمدردی ہے درد و مندی جسے ہم کہیں گے ان تمام کو ہمیں کیا کرنا ہے globalize کرنا ہے یعنی عالمگیریت تک کہ اس کو پہنچا دینے کے اس تک کہ اس کو قائم کر دینے کا ہے تب ہی ایک دوسرے کے اندر ہماری ہمدردی پیدا ہو جائیں گے مہاتمہ گاندھی سائٹ simple past tense subject plus second of form ہے if we are to teach real peace in this world اب یہ سینٹنس ہے ہم نے دیکھ رہتے ہیں اگر helping one book کے بعد اگر two کا استعمال کیا جائے اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں اس سے پہلے کی ویلیو میں اگر helping one book is a r اور اس بار میں two کا استعمال کیا جائے happy one book کا first form استعمال کیا جائے تو ہم کہتے ہیں میں جانے کو ہوں اس طرح کا موسکہ translation کرتے ہیں i am میں جانے کو ہوں یا پھر مجھے جانا ہے بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن جانا ہے کیلئے ہم دوسری بھی کر سکتے ہیں مہاتمہ گاندھی سائٹ if we are to teach real peace in this world اگر ہم کو اس دنیا کو اگر ہمیں peace سکھانا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سکون سکھانا ہے سکھانا ہے ہمیں تو we shall have to begin اب یہاں پر future کے اندر بھی کیا ہوں we shall شیل کے ساتھ نہیں ہے اور ہر کے ساتھ میں two کا استعمال کریں گے اس کا ورمول کا first form we shall have to begin تو ہمیں کیا کرنا ہمیں شروع کرنا ہوں گا جس سب پر دیکھنا کیا ہمیں سکھانا ہے تو پھر ہمیں کرنا ہوں گا we shall have to begin with children ہمیں بچوں سے شروع کرنا ہوں گا آئی حملی ایڈ اب یہ سیمپل پریزینٹس ہے سیمپل پریزینٹس کے اندر جو ہے وہ یہاں پر ہملی جو ہے یہ آئیڈ ورگ کی طور پر پر استعمال کیا گئے ہمبلی آئی حملی ایڈ میں آئیڈ کرنا ہے جوڑنا آئی حملی ایڈ میں بہت ہی موزبانہ طور پر یا پھر آدب آنے طور پر آجیزی کے ساتھ میں ان کے سارے کے ساتھ میں آئیڈ کرتا ہوں اس پر اضافہ کرتا ہوں کیا let us unite the world through the compassions for our children let us let us اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں let us مطلب دو کے لیے اسٹیمال کریں let us چلو ہم کھیلتے ہیں سب ساتھ میں جو کام کرنے اسٹیمال کرے جاتا ہے اس لیے اسٹیمال کریں let us unite unite متحید کرنا ایک ساتھ میں جوڑ جینا unite let us unite the world through the compassions for our children ہمارے بچوں کے لیے دنیا کو متحید کر دیتے ہیں through the compassions جنہیں ہمدردی کے ذریعے سے تھی ٹھیکی نا انسان کا سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ ہمدردی کے ہی ہوتا ہے i ask simple present میں پوچھتا ہوں who's children are they اب یہ completely والا سنٹر who's children are they وہ کس کے بچے ہیں who's children کس کے بچے ہیں who is teach football is teach football کلاوز ہے who is teach teach کمتلا ہوتا ہے سینا پرونا who is teach football جو بچے یہ کس کے بچے ہیں جو فوٹبال کو سیتے ہیں yet never played with one لیکن کبھی بھی ان کے ساتھ میں انہیں نہیں کھیلے حالانکہ سیتے ہیں بناتے ہی ہیں لیکن کبھی ان کے ساتھ میں نہیں کھیلے who's children are they کس کے بچے ہیں who's children are they یہ کس کے بچے ہیں کمپلیمنٹ والے سینٹس کرتے ہیں اس کی yet never tested چوکلیٹ لیکن کبھی بھی انہیں چوکلیٹ کا ٹیسٹ نہیں لیا حالانکہ پیداوار اس کی کرتے ہیں لیکن انہیں اس کا ٹیسٹ کبھی نہیں لیا who's children are they کس کے بچے ہیں یہ بچے کون ہیں who are ڈائنگ آف ایبولا ایبولا ایک بیماری تکھتر ناغ وہ جو بیماری مر رہے ہیں کس کے بچے ہیں who's children are they who are kidnapped کس کے بچے ہیں جو kidnapped ہو رہے ہیں جنہیں kidnapped کیا جا رہا ہے جو kidnapped ہوئے ہیں and held hostage اور جسے یرگمال کر کے رکھا گیا ہے پکڑ کے رکھا گیا ہے they are all our children وہ کسی کے بچے نہیں وہ صرف ہمارے ہی بچے ہیں اور ہمیں ان کی پرورش کے لیے ان کی رکھشہ کے لیے ان کو protect کرنے کے لیے جس کی وجہ سے ان کی متخفوظ ہو ان کا بچا ہو یہ بھی education حاصل کر سکتے